ارے بھائی صاحب پہلے ہی بولا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیم انڈیا ہو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے اب مجھے دیکھ لو جسے کوئی نہیں جانتا انڈیا سے اتنا پیار ملتا ہے فینس کہتے ہیں فارو بھائی ہماری طرف چکر وکر لگا دو ارے ان کے پیار کے میں میں اتنا پاگل ہو گیا میں نے آج اپنے پاپا جی کو کہہ دیا ارے آپ سے زیادہ تو مجھے انڈیا کرکٹ فینس پیار کرتے ہیں چار گھنٹے کے لیے گھر سے باہر نکال دیا انہوں نے مجھے گرمی میں خیر چلو کوئی بات نہیں وہ تم لوگ کے پیار کے پیچھے چار گھنٹے بھی قربان کر دی ہم نے چھاؤں دھونڈ لی تھی میں نے خیر میں نے تو اس میٹ سے پہلی کہا تھا کہ بھائی صاحب دو بڑے ایلار سب سے پہلا ٹیم انڈیا تینکیو سو ویری مچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ نیبرز کا آپ لوگوں نے خیال رکھا مجھے پتا ہے بڑے دل کے لوگ نیبرز کا خیال تو رکھنا ہی ہیں روید بھائی آپ کے لیے کولی بھائی آپ کے لیے سوریہ کمار یادب آپ کے لیے بھی دوبے جی آپ کے لیے بھی اور میرا فیوریٹ سکھ تجھے تو جپ ہے جانی کیا بولنگ کیا ارشدیپ نے بھائی صاحب چار اور نو رن چار وقتیں کھا گیا ہے وہ کھا گیا ہے ان کو یو ایس والوں کو مرگ مسلم سمجھ کے ارشدیپ نے ان کو جا کر بتایا کہ تم ساری دنیا کو ڈیموکرسی دیتے ہو نا آج ہم تمہیں دیں گے تیل انہوں نے پوچھا تیل کیوں دو گے انہوں نے کہا تیل بھی تو تمہیں چاہیے ہوتا ہے نا تو آج ہم تمہیں تیل دیں گے لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے دیں گے ہم تمہیں گول سے وائٹ بال کی شکل میں تیل دیں گے اور ایسا تیل دیا نا ان کو روانی روانی کر دیا یو ایس کی ٹیم میں بھائی صاحب چار وٹے کمال اچھا ایک تو یہ دوسرا قدرت کا نظام لگتا ہے چل پڑا ہے سگلائن بھائی اگر ہم یہ آگے نا اس میں سپر ایٹ میں تو آپ تیار ہیں میں آپ کو ڈھونڈ کر آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کر لوں گا کیونکہ قدرت کے نظام کا آپ ہی نے تو بتایا تھا سب سے پہلے پوری دنیا کو ورنہ ہمیں تو پتے نہیں تھا ہمیں تو لگ رہا تھا بس ٹھیک ہے ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں بس یہی چل رہا ہے تو آپ نے بتایا کہ نہیں قدرت کا ایک نظام بھی ہوتا ہے اور وہ قدرت کا نظام لگتا ہے اپنا پہیا چلانا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے فیور میں ابھی جو یو ایس کا رن ریٹ ہے نا وہ پاکستان سے نیچے ہے پاکستان کو اوپر آ گیا ہوں گا 0.12 سمتھنگ ہے ہمارا 0.19 کچھ کر کے ہے سمتھنگ لیکن وہ نیچے آ گیا ہے یو ایس والے رن ریٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ موٹا موٹا اینڈ پر یہی بنے گا کہ آئرلینڈ یو ایس کو ہرا دے ہم آئرلینڈ کو ہرا دے تو ہم سپر ریٹ میں چلے جائیں گے سمپل is that باقی جو انسٹاگرام پہ لوگ میسیجز شیزز کر رہے تھے نا بہت دی پہ انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو f a a r u s a y s وہاں پر پیار محبت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں میری اور میرے فینس کے پیچھ میں یہ عمیش سے پوچھ لو پنڈے جی سے پوچھ مہتا جی سے پوچھ لو ساری باتیں چھوڑ کر مہتا جی thank you اچھا تو اب چلتے ہیں ذرا میچ کی طرف کے میچ میں ہوا کیا میچ میں عرشی دیپ تھا سوریا کمار یادو تھے دوبے جی تھے بس یہی لگے رہے سارے مطلب سمجھو کہ انہی تینوں نے بس یو ایس کو کہا کہ مہمان نوازی تو کرو ہم تمہارے گھر پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمارے اوپر سے گزر جاؤ یہی ہوا ہے میچ میں honestly یہی ہوا ہے جیسے ماں کو بتاتا ہوں 110 کیے 8 وٹوں کے اوپر یو ایس والوں نے چنگ چنگ میں چھوٹے چھوٹے ان کی پرفارمنسز تھی ٹیم انڈیا نے 111 کیے 3 کھلاڑی آؤٹ 7 وٹوں سے میچ جیتے 18 آورز میں 10 گیندیں بھی رہتی تھی اچھا سکور کارڈ موٹا موٹا بتا دیتا ہوں اب یہ چنگ چنگ میں نا پرفارمنسز آئی ہے امریکنز کی ٹھیک ہے نا جیسے چنگ چنگ میں وہ ڈیموکرسی تھی تھی ہے نا اسی طرح انہوں نے چنگ چنگ میں آج رنز بھی دیئے شایان زیرو پہلی گیند اچھا سٹیون ٹیلر اس نے 24 کے 30 گیندوں کے اوپر اس کو پٹیل کھا گیا ڈنڈاڑ آ دیا اس کا انڈریس اس نے دو کیے ایرن جونز اس نے گیارہ کیے نتیش کمار اس نے 27 کیے کوری انڈرسن 15 ہرمیت 10 شیڈلے 11 اور جسدیب 2 یہ ٹوٹل ان کے سکورس ہیں ٹھیک کوئی تنا بڑا کسی کا سٹرائک ریٹ بھی نہیں ہے کہ اس کو ہائیلائٹ کیا جائے سوائے یہ کوری انڈرسن کے چلو 125 کا سٹرائک ریٹ ہے ہمارے بابا رازم کبھی اتنی ہے آگے چلو آچھا خیار 110 8 کھلاڑی آؤ یہ 5.50 کا رن ریٹ تھا پہلے باولنگ کا بتاتا ہوں نا تمہوں کو باولنگ میں میرا فیوریٹ سردار عرشدیب سنگ 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 چار آورز نو رن چار ویٹے 2.25 کی کونی بھی سترہ ڈاڈبلز ایک وائیڈ بھی کی ہے جٹا تیرے پیچھے ارشدیب سنگ اور جتنے بھی سکھ پارٹی ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اے تو آڈے واستے میں کامران اکمل لالی ویڈیو بنائی سی آڈے پیچھے لیکن گرو توسی اتھے رہن دیو سارے اے تھے اے تونو لگ رہے اے تھے جگہ کٹ ہے نا 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 اندر بہت جگہ اے بار ذرا چھوڑا ذرا دروازہ چھوٹا جگہ لگ رہے اندر بہت جگہ ہاں ہاں کامران اکمل لالی ویڈیو تکی سی خوش ہو راضی ہو نا ہسی بیٹھے ہیں تو آڈے باس خادم تو حکم کرو تُسی سارے تو آڈے تے گل نہیں آن دیا گیا یقین کرو آئی سینہ آزر سینہ بھی چھوٹا لگ رہے ہوگا نہیں اندر بہت باس خوش ہو راضی ہو نا کامران اکمل ستری کی تھی تین آچھ آرشدیب سنگھ نے جناب ستران ڈاڈ والز کے 2 2 5 کی اکانومی یہ T20 کی international کی بھی ارشدیب کی میرا خیال بیس پرفورمس ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اوبرال T20 کا جو ہسٹری ہے اس کو کہتے نا بالنگ اور ارشدیب نے اتنے سے شورٹ سپین آف ٹائم میں بھائی سب کیا اپنے آپ کو پالش کی ہے میں بتا رہا چاہیے اس نے بن کے دکھائے گا میں ایک بڑی سمپسی بتاتا ہوں 2021 اٹھا کر دیکھ لیں 2022 ورل کپ پانڈیا نے سنس کر لیا تھا کہ پاکستان کے بیٹرز کار پھنستے ہیں یہ پاکستان کے بیٹرز کو شورٹ بال کے لابہ کرتے ہی نہیں یہ پاکستان کے بیٹرز کو آگے گیند ہی کرتا پیچھے لگا رہتا کیونکہ اسے پتہ یہ شورٹ بال کے دورے ہے یہ 2021 ہمیں پکڑ کے بیٹھا 3